سمجھ آری بات کہ اب وہ اس نے چوز کرنا ہے وہ نہیں کرے گا تو وہ مارا جائے گا اور ہمیں بھی ہوگا یار بڑا برا کریکٹر ہے وہ کر ہی نہیں رہا وہ چینج کرو یار بلکہ ہم دیسٹوپن میں ڈال لیں گو گصے سے نا اس کو ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیا گئے ہیں انشاءاللہ کہ یہ دنیا بے حکومت کریں گے ایک ہمارے ویورڈ نے بھی ایک سوال پوٹن کیا گئے کہ یہ قسمت کا کیا کنیکشن ہے ہمارے ساتھ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ دنیا بنائی تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے تو اللہ نے اس میں اپنا گھر بنایا خانہ کعبہ جس طرح آپ کے گھر کے پیر آپ کی نام کی تختی ہے تو لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اویس نصیر کا گھر ہے اور اس گھر میں جو نظام ہے وہ اویس بینگا حاکم وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے تو اسی طرح دنیا کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں نے بنائی اور میرا نظام چلے گا اور آپ قرآن which is a complete guide for the entire امہ تو اس میں اللہ تعالی نے سارے ایونٹس بتا دیا جو جو ہونے ہیں تو اس میں پھر ہمارا کیا رول ہے is everything written کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے اس بندے نے کیا گناہ کرنے اس نے کیا کرنا ہے حلال جیس کمانا ہے حرام کمانا ہے ذرا اس پہ ذرا تھوڑا سا explain کیجئے بہت ہی مشکل سوال اور اس کا answer بھی بڑی مشکل سے ملا مجھے لیکن مل گیا ہے الحمدللہ اور لیکن ہے واقعی بہت مشکل سوال کہ دیکھیں اللہ تو ہر چیز جانتا ہے بلکہ میں اور question میں وہ keroste ڈال دے تھا دیکھیں اللہ ہر چیز جانتا ہے جو کچھ ہونے اسے سب پتا ہے اللہ کو یہ بھی پتا تھا اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون انسان گناہ کرے گا کون نیکی کرے گا اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جنت میں جائے گا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوہ قلم کو بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ ابھی سے لے کر دنیا قیامت ہر چیز یعنی ختم ہونے تک ہر چیز لکھتو تو everything is written اب میں آپ کی وہ کرسکی اور بڑا رہا ہوں اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں پھر سزا اور جزا کیوں پھر جنت اور جہنم کیوں یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اس کا آنسر نہیں تھا مجھے ملتا تو پھر آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جب میری کمپنی ڈیزول ہوئی تھی تو آئی پارٹنر ڈیڈر کمپنی تو وہ گیم ڈیویلپمنٹ کرتے تھے اب گیم ڈیویلپمنٹ کا تھوڑا رسا موکہ ملا تو وہاں مجھے اس کا آنسر میں گیم ڈیویلپمنٹ کرتے ہوئے کہ ہم جب گیم بناتے تھے تو اس کا ایک انوارمنٹ کرتے تھے اس میں اسمان بھی ہے زمین بھی ہے ورچول ہوتا تھا سب کچھ آبیسلی یا لائی بنانے والا ہے سب کچھ تو اس میں گھاس بھی ہے سب کچھ ہے رستے ہیں فول انوارمنٹ ہے ٹھیک ہے ناو وی پوٹ آ کریکٹر اندیر ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر شوٹنگ گیم ہے ایک کلہ ہے اور اس طرح فرس پرسن شوٹنگ گیم ہے تو جو پلیئر ہے وہ شوٹ کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب وہ جو کلہ ہے نا جس کو اس کریکٹر نے گارڈ کر رہا ہے کلہ میمز مطلب کیسل اینیتنگ جس کو جو بھی بیلڈنگ ہے اس کو اس نے سلجر نے گارڈ کرنا ہے وہ کریکٹر ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ کیسل اس دیر وہاں پہ سلجر کو کریکٹر کھڑا کر دیا اب کریکٹر وہ ہی دوسنا ٹھیک ہے اچھا اب کریکٹر کو ہم نے دو طریقے کرنے کے ایکٹیویٹ کرنے کے کریکٹر کو ہی فیل سے لگا دوں سمپل کہ یہ ہو تو یہ کرے یہ ہو تو یہ کرے لیکن there is another way اگر میں ہی فیصل لگا دوں کہ that would be a very dumb game user کھلے گا تو اس کو گا یہ تو یہ ہی دو چار چیزیں کرتا ہے یہاں سے یہاں جاتا ہے ادھر شوٹ کرتا ہے واپس چلا جاتا ہے مدب وہ بڑی dumb game ہوگی انٹریکٹ نہیں کرے گی now we put a کریکٹر in there ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر شوٹنگ ایک کلا ہے اور اس طرح فرسٹ پرسن شوٹنگ گیم ہے تو جو پلیئر ہے وہ شوٹ کرے گا ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز ہوتی ہے from the software field آپ کو بتاؤ گا artificial intelligence اب وہ بڑی advance نہیں ہوتی game کے لیے basics ہی ہوتی ہے بنی بنائی artificial AI ہوتی ہے جو کریکٹر کے لیے آپ کو مل جاتی ہے we didn't write it ہم جسٹ اسے اس کے پرچیس کرتے ہیں اور وہ اس میں لگا دیتے تھے اب جب AI لگ جاتی ہے now اب کریکٹر میں سمجھیں کہ وہ آگیا life جانبوجھ کے word نہیں use کرنا چاہے life ڈالنے والا اللہ ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس میں purposefulness آگئی ہے کریکٹر میں اچھا اب وہ کریکٹر کو imagine کریں اچھا وہ بڑی اچھی ڈیوٹی دیتا وہ یہاں سے یہاں جا رہا ہے اچھا اس کا area defined ہے کہ یہاں سے یہاں پہ آپ نے secure کرنا ہے اب وہاں سے وہاں جا رہا ہے ادھر ادھر نظر رکھ رہا ہے کوئی آ تو نہیں رہا اس میں ہچ ساری چیزیں ہنڈل ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سائٹ سے تو نہیں کوئی آ رہا اس سائٹ سے کوئی نہیں آ رہا جس سائٹ سے کریکٹر آئے گا اس میں شوٹ کرنا ہے دوسری سائٹ سے نہیں آئے گا تو مطلب اچھا اب کیا ہو رہا ہے اب بچہ آیا گیم کھلنے کے لیے بچے نے گیم کھیلی ہے تو بچے کو اتنے اچھے کنٹرولز نہیں اتنے اچھی پریکٹس نہیں ہے تو وہ اس نے شوٹ کر دیا فرسٹ پرسن اب نا آپ اس کو imagine تو کریں کریکٹر ہے اور وہ اپنی زوم میں بڑا ہو رہا ہے کہ جی میں نے جی وہ مار دیا کیا بات ہے جی یا یوں کہلیں اس کے پرسپیکٹیو سے کہ اس انسان مار دیا گیم انسان کہہ رہا ہے اچھا اب اگر وہ بچہ اس کو مار دیں یا پلیئر اس کو کر دیں تو وہ بڑا اس کو شوٹ کرے گا مرے گا بچے گا فلاں سب کچھ کرے گا ایکٹیویٹی ساری وہ ایدر سائی ونس ڈسنٹ میٹر لیکن آپ اس کریکٹر کو imagine کریں کہ within his bounds جب AI لگ گئی تو اب وہ کبھی جیت رہا ہے کبھی ہار رہا ہے کبھی مر رہا ہے کبھی نہیں مر رہا within his bounds is independent now میں نے تو نہیں اس میں ڈالا کہ اب وہ گولی مار رہا تو اب تم بھی مارو یا مارو نہیں AI ڈال دیا artificial intelligence ڈال دیا کہ now he is deciding on himself اب کیونکہ یہ machines ہیں وہ اتنی advance تو نہیں ہے لیکن اللہ کی جو intelligence ڈال دی ہے وہ تو بہت بالا ہے اس سے تو اب وہ چوز کر سکتا ہے کہ وہ سو جائے ہماری AI میں گیم میں تو نہیں ہوتی لیکن جو اللہ نے اخلقات بنائی اللہ نے ان کو بہت سارے اختیارات دی ہیں ان سے اس کریکٹر سے بہت زیادہ سکھایا ہے بتایا ہے علم دیا سب کچھ ہے اس میں limited آجاتی ہے کہ within his bounds where he has been put he is independent سمجھ آری بات کہ اب وہ اس نے چوز کرنا ہے وہ نہیں کرے گا تو مارا جائے گا اور ہمیں بھی ہوگا بڑا برا character ہے چینج کرو یار بلکہ ہم ڈال لیں گزر سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے written ہے لیکن within our bounds we are in abandon we have our bounds we were not born in Africa اگر ہم افریقہ میں پیدا ہوتے تو شاید کبھی بھی آنا بیٹھے ہوتے جو افریقہ میں پیدا ہو ہے وہ کبھی آنی آ سکا آپ یہاں بیٹھے ہو آپ کو یہ شاید نہیں اللہ کیا گیا یا نہیں ہوا کہ آپ کچھ اور کرو پریزیڈنٹ بنو لیکن within your bounds you saw my content you could choose کہ آپ دیکھ گزر جائیں and you chose the other way کہ نہیں یار کو اچھا کام رہا let's go and support it so within our bounds we are independent کہ جو جگہ جو area جو limitation جو چیزیں ہمیں دے دی گئی ہیں اس میں ہمیں choose کرنے کی ability ابھی آپ اٹھ کے جانا چاہو you can choose free will وہ ہماری bounds ہیں اللہ کی طرف سے لیکن within those bounds we are being tested اللہ 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 موسیقی